السلام علیکم کیسے ہیں سب میں بھی ٹھیک تھا کل الحمدللہ میں نے صبح کی روٹین نوٹ نہیں کی پر آج تپہر میں ہمارے گھر میں بن رہی یہ ماش کی دال شام میں بھی یہی چلے گی اور کل چکن جل فیزی تھی اب یہ دیکھیں جی اس کا مسالہ یہ ہے پیاز لسن ادرک تین چار ہری مرچے اور ایک چھوٹا سا ٹماترہ پیاز کا مسالہ بھونیں گے پھر اس میں لسن ادرک ڈال کے ٹماترائٹ کریں گے اور ہری مرچے اور پھر اس میں ڈال کے ڈال ڈال کے آپ کو یہ ریسپی ب ہی دیت آتی ہوں میں کس طرح بناتی ہوں اور آپ اپنے بھی شیئر کیجئے گا کیسے بناتے ہیں اگر آپ میری ریسپی سے بنائیں گے تو یہ مجھے آئیم ڈائم شیئر کہ بہت اچھی بنتی ہے آگے آج کردین بھی بہت مصروف تھا میرے سفائی در کے تو آج جا چکی ہے لیکن یہ ہے کہ ہم آج جو ہے نا ماش کی دال بنانے کے لیے کافی لیٹ ہو گئی کیونکہ کام بھی بہت سے تھے اور بھی بارش ہو رہی تھی صبح سے یہاں فیصلہ پانے ہوئی تو دس یارہ مجھ بہت ایک ہے یہ پیچھے پکون ملے کی آباز نظرہ نور کیجئے گا یہ آئل کے ساتھ میں نے پیاز ڈال دیا ہے اب یہاں پیاز جب براؤن ہونے لگے گا پھر اس میں لسن ادرک ڈالتے ہیں یہاں پیاز براؤن ہونا سٹارٹ ہو گیا ہوئی یہ دیکھیں جو ہم نے لسن ادرک ہری مرچوں اور ٹماٹر کا مسالہ ڈال کے اور پھر ہم اس میں یہ ڈالیں گے مصالہ بھونتے ہوئے ہم ایک چمچ سوڑی مٹھی اسے بہت اچھا ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے کھڑے کھڑے لسن رہ گئے ہیں اس کو مسالہ بھونتے ہوئے اس کو اچھی یہ ہم نے اس میں ڈال لیا ہے ڈال اب ڈال کو اچھی طرح مکس کرنا ہے ساتھ ساتھ پر اس کو بھوننا ہے یہ جو اس میں پانی ہے جب تک اس کا پانی ڈرائی نہیں ہو جائے گا بھوننے ہی سے تب تک آپ نے اس کے اندر پانی ایکسٹرا ڈال کے اس کو ویٹ نہیں لگانا پہلی یہ اچھی طرح بھون کے اور جب یہ اسپیچولا سے یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا نیچے کچھ مسالے نہیں لگتے آرام سے ایزیلی سائیڈوں سے بھی ساف ہو جاتے ہیں اس لیے میں یہ یوز کرتی ہوں اب اس کو اپنے اچھی طرح بھون کے پھر پانی ڈالنا ہے اور یہ آدھا کلو ڈالہ آدھا کلو ڈال میں آپ کو ایک گلاس کافی دینا ہے اور اس کو سے پانچ سے ساتھ منٹ بیٹ لگانا ہے اور بلکل ریڈی ہو جائے گی اگر آپ کی آدھا گھنٹہ پہلے بھیگی ہوئی ہے ڈال کو یہ دیکھیں مسالے نے اب آئل چھوڑ دیا ہے اب اس ٹائم پہ آ کے نا تو ہم نے یہ ایک گلاس ٹیل کا میں پانی کا اس میں ڈال دوں یہ دیکھیں بس اتنا پانی اس کو چلیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اس کو ویٹ لگا دینا ہے صرف جب چلنے لگے گا آپ کا ویٹ تو اس کے ٹھیک پانچ منٹ بعد آپ نے ویٹ بن کر دینا ہے یہ دیکھیں اب اس کو ضرورت نہیں ہے زیادہ ویٹ تھی یہ دیکھیں صحیح ہے یہاں رامین کپڑے اسٹری کر رہی ہے اپنے بابا کے میرے بھی کپڑوں کو اسٹری مار دو ابھی بھی جلدی سے اس میں اب یہ یونی فارم ابھی اسٹری کر لے گی پھر آت کو اسی چلانا ہوتا ہے اسی بھی چلے ساتھ چلے اگر اسٹری بھی تو پھر تو میٹر بہت گھومتا ہے اور بھی اللہ آپ کو پتہ ہی آج کل کیا آ رہے ہیں یہ کل کے کپڑے دھو کے در ڈالے ہوئے ہیں اور پرندوں نے آئی دیکھیں جی سفائی کے باد کیا ہشر کیا ہے یہ دیکھیں جی یہ پرندوں نے ہشر دیکھیں کیا کیا ہے سارا باجرا سارا کچھ گرا دیتے ہیں اور یہ سارے لگے میں اس کو چلی کے تکے کو موسم اچھا ہو رہا ہے موسم دکھاؤں آپ کو اگر آپ کو پتہ چلے موسم کیسا ہو رہا ہے موسم کچھ بہتر حفظ ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ پنکھے کی ہوا بہتر ہے اور یہ عبدالحادی صاحب نیچے بارش کا تھوڑا سا پانی گرا ہے بارش ہوئی تھی جب سپائی کر گئے اس کے بعد تھوڑی سا بارش ہوئی ہے اور یہ یہاں وائپر لگا رہا ہے مشین سپن پر چل رہی ہے لاسٹ اور اندر امی کو میں آپ کو دکھاتی ہوں بچے امی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں یہ امی ہے بیٹی اور یہ حرم اپنے سکول کا کام کر رہی ہے یہ امی آئی ٹی وی دیکھ رہی ہیں یہ دیکھیں ہم ٹی وی پر ڈرامے لگے ہوئے ہیں اور یہ مس لوسی کے بال بکھرے ہوئے ہیں یہ مس حرم ہے اور اس کے بال بکھرے ہی رہتے ہیں خیر سے سمیٹو تو پھر یہ کھول کے حسینہ 420 بان جلتی ہے اچھا جی امی کہتی بہت خوشبو آ رہی ہے مجھے لاکے نا دال چیک کرواؤں میں امی کے لئے دال لے کے میں نا دال ٹیسک کروارہی ہوں اب امی بتائیں گی امی کہتی اتنی ساری امی کھا کے بتائیں کیسا ٹیسٹ ہے امی کہتی دال کے لئے اتنی خوشبو آتی ہے مجھے چیک تو کرواؤں کیا بنایا ہے کیسی امی بنی کیسی مزا ہے امی نے خیر سے نا ادھر آکے بھی امی کہتی ہے میں ویجیکیرین ہوگی مجھے دالیں کھلاو سبزیاں کھلاو مجھے چکن اور اس کی ضرورت نہیں ہے ایک یہ میری جانا یہ بچی یہ ہر بات میں ہر چیز میں کہتی میں نے بنایا ہے جو کہہ دو میں نے بنایا ہے جو کوئی کہہ دے کہ اچھا بنایا ہو کہتی میں نے بنایا ہے یہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہے جسا ہی نماز پڑھیں یہ میں نماز پڑھ لگی ہے امی یہ عبدالحاتی رمین بزو کرنے گئی ہے نیچے آج باہر سین میں بیٹھیں موسم اچھا ہے نا اس لیے سین میں بیٹھیں اور یہ دائم بھی نماز مزر آتے ہوئے گرما لے کے آئے ہیں میں نے اس کو کارٹ کے فریزے میں رکھوں تک کھانے کے بعد تھنڈا ہو جائے اور کھایا جائے یہ جی کھانا تیار ہے ریڈی مزر آگئے ہیں گرما تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اب یہ تیار ہے کھانا کھانے لگی ہے اچھا جی اللہ حافظ موسیقی